نمسکار ABC چنل میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سچین سری واسطور آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آزمگڑھ سے جڑی خبریں آئیے ناجر نہ لیتے ہیں آج کی خاص خبروں پر خبر کے پر اوجک ہیں دنیا کا مصہور ریسٹورنٹ بوتی بحل اباب کے شہر آزمگڑھ میں سینٹرل بینک کے نیچے پرانی سلجی منٹی آزمگڑھ رامیشو پرسات چولر ستھمکل جالانس میگا شاپی مال آزمگڑھ اور بوتیٹ ٹچ ہورنات آزمگڑھ جس سے وہاں ہائی سکول اور انٹر کا ریزلٹ آیا تو مجھے لگا کہ سرکار میدھاوی بچوں کا سممان کرے گی کیونکہ بھاچوا کے سنکل پتر میں لکھا ہے کہ سرکار بننے پر بچوں کو لیپ ٹاپ کے ذات ڈیٹا بھی فری دیں گے لیکن ساڑھ چار سال بیٹنے کے بعد بھی نہیں دیا ایسے میں ہم نے سرکار کو یاد دلانے کے لیے کچھ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ لیا سرکار بنی تو سبھی میدھاوی بچوں کو پھر لیپ ٹاپ باٹیں گے یہ باتیں پور مکہ مندری ایوم سپاہ کے راشتی یادیرچہ خلیش یادوں نے گروہ آر کو سہدہ استتشری درگا جنٹر کالج میں چھاتر چھاتراؤں کے سمان سمہروں میں کہی انہوں نے کہا کہ اب سناؤں کی سرکار ٹیبلٹ باٹنے جا رہی ہے لیکن ان سے پوچھنا چھاتراؤں کی سارے چار سال میں آپ نے اتنے دونوں تک کون سی ٹیبلٹ ان بچوں کو دی ہے کہا کہ نئی پیڑی نئی طریقے سے پڑھائی کرنا چاہتی ہے اس لیے ہم نے مدھاوی بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کیا تھا کرنا کال میں وہی لیپ ٹاپ بچوں کے پڑھائی کے ایک کام آیا اکھلیش نے کہا کہ ہمارے اس فیصلے سے بابا جی سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کون آ رہا ہے تو کہنا چاہوں گا کہ ہمارا لیپ ٹاپ کھول لیں تو پتہ چل جائے گا جسے ہم اور نیتا جی ہی دکھائی دیں گے لیکن وہ چلانا ہی نہیں جانتے چلانا جانتے تو باٹا ہوتا اپردیش 27 کروڑ لوگ بھاچپا کا صفائیہ کر دیں گے پورو سی ایم نے کہا کہ ہماری سرکار میں گاؤں میں بیٹھے لوگوں کو علاج اپلپ دکھرانے کے لیے 102 اور 108 نمبر کی ایمبولیس چلائی گئی سو نمبر پولیس کی ویوستہ کی تاکہ لوگوں کو ترن پولیس پہنچ جائے باچپا سرکار نے اس نمبر کو 112 کر دیا لیکن پولیس تو اب بھی پہنچ رہی ہے سرکار کیول نام بدلنا جانتی ہے شلان نیاز کا شلان نیاز اور ادھگھاتن کا ادھگھاتن کر رہی ہے پورو سی ایم نے کہا کہ ہماری سرکار ہوتی تو پروانچال ایکسپریس وے دیش کی سب سے اچھی سڑک ہوتی لیکن بھاجبہ سرکار نے سڑک کو خراب کر دیا اس پر سفر کرنے والوں کو پیٹ اور کمر میں درد ہو جائے گا یہی نہیں میری سرکار ہوتی تو اب تک اس کا لوکار پڑھ ہو گیا ہوتا دعویٰ کیا کہ جس طرح سے ہم نے آگرہ کی سڑک پر جہاز اتارا تھا اسی طرح سے سرکار بننے پر پوروانچال ایکسپریس وے بر جہاز اتارنے کے بعد اس کا لوکار پڑھ ہو گا مرونک کسانوں دیروزگاروں نوجوانوں کی سمسیاؤں کے ساتھ مہنگائی پر بھی وستار سے چرچا کی اخلیش یادو نے پرانی پنشن بہالی کی اٹیوہ کی مانگ پر کہا کہ بھارتی جندہ پارٹی نے پنشن بن کی تھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بننے پر پرانی پنشن بہال کی جائے گی کارکرہ میں پورو منتری بلرام یادو پورو منتری وصدر ودھائق درگا پرساد یادو پورو سانسد رمہ کانت یادو ودھائق ڈاکٹر سنگرام یادو نفیس احمد آلم بدیازمی کلپنات پاسوان پورو منتری جندردیو رام یادو کریلی پورو دھائق آدل شیخ ایم ایل سی راکیش رادہ گڑڈو پورو دھائق شیام بہادر یادو زرہ پنشائت ادھیہ چویجہ یادو بلاگ پرمک پرمود یادو سماجوادی پارٹی کے پروکتر ڈاکٹر عوشیق رائیو آئی پی سنگ ڈاکٹر عوشیق رائیو ہم اسے جانا چاہتا ہے کہ ساڑھے چار کال بلاورن بچوں کو کون سی ٹیمپنٹ نکھ دے رہے اور یہ جتنے بھی بچے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ آج کے پیڑی کے بچے ہیں یہ پرانے پیڑی والے نہیں ہیں یہ جو منش میں ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹے ہیں پرانے پیڑی ساتھ ہونے جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر عوشیق روڑ کی جلتہ روڑ پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھارٹی جلتہ پارٹی نے سنگل پت میں جو دکھا تھا کہ ہم لیپ ٹاک پہیں بچوں کو وہ ابھی چھوڑنے سے نہیں ملائے کہ آج کے گار ہم نے جلتہ پارٹی کے لئے پھر لیں گے اور بھارٹی جلتہ پارٹی کے لئے آپ کو دوسر چیزیں ان کو بھی بیٹھ رہے ہیں جب ساتھ چیزیں بھی اگزائیں گے تو بتاؤں ہمارے ہاتھ کے ہمیں کیا بچھتا جو لوگی ترحانس کے سلوئن ڈھونگے جنہوں نے آدھا دین کی نوائی پڑی وڑی 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 وڑا انگریزوں نے پاس کیا اور وہی ہی چھوڑی کمپنی سکار ملے اور سکار ملے کے بعد سوچو کتنے سال ملے ہمیں انگریزوں سے آزادی مانے ہیں میں جانے کتنے لوگوں نے جان مشکار کرتی میں جانے کتنے لوگ شہی ہو گئے تو کمپنی اور بریٹش حکومت سے ہمیں آزادی ملی سوچو اگر ایک کانون سے کمپنی سکار مل سکتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں جو کانون تاس ہو رہے ہیں دیوے دیوے ساب کچھ کمپنی کو دیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سرکار بھی کمپنی چلائے سرکار ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں بچے جب ایک کانون تیور ایک کانون جو بیٹین میں پاس ہوا اس سے کمپنی سکار بن گئی اور جو آپ کانون پاس ہو رہے ہیں وہ سکتا ہے سرکار بھمپنی بن جائے ہیں اور جب بھمپنی بن جائے گئے تو سوچو بھلو ایک ہمارے آپ کے ادھار کو کہا ہوں اسے آپ کو یہ خوش سمجھ کر کے کیسا رہنا ہے ہاں آگے آگے گا یہ سماج آگے کو ملکہ پڑھا ہے ہم اندر میں ہلا یہ ہم اندر میں ہلا یہ ہم اندر میں ہلا ایسا کچھ ہوگا کہ بھلی بھی نہیں بھلی 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 جائے ہیں یہ ہاں جی قاڑی مریفات جانو دے ہم دیڑا ہوگا ہم دیڑا ہوگا ہلا لیکن چک کے ساتھ سفیاہً نہیں ہوگا لیکن چک کے ساتھ سفیاہ نہیں ہوگا بہت ہی ہم نتہ پہ�ک بتاو سفیاہ کروں گے کہ نہیں کروں گے اب بھلائیا اس لیے کرنا ہے بھل اپ زبہ بھلو آپ کی نوپیری بھائیوں نے صفحیہ کیا ہے نوپی میں نہیں ہے روزہ نہیں ہے اسلام بھائیوں بتاؤں صفحیہ کرو گے جنین کرو یہ بھائی ہے آپ کی فسد چوپا ڈھوڑے ہیں باہر سے نسٹ ہوڑے ہیں باہر سے مچھان ہوڑے ہیں باہر سے پرواب ہے ندیدی اکان سے پرواب ہوئے ہیں نوپیری ایک دار ہے نہیں یا سپنے دیں نوجوان یا نوجوان سپنے دیں اور جبکہ نوجوان ہمارا نے سپنے دے ہویا تب تک ہمارا دیج درد کی نہیں کر سکتا تک اچھان ہو جانتا ہے اس نے ایک کوئی روزہ لانگری اور چیز چچے جیسے ہم ایک بار پھر اپنے لیکٹوک پانے والے بچوں کو بڑھائی دینا چاہتے ہیں کسی میں بڑھائی دینا چاہتے ہیں کیونکہ لیکٹوک یہ جو کنگوزم ملنا ہے یہ آپ کو جیدن میں آگے بڑھنے کا مفہ دے گا آپ کو پہائی بڑھنے میں ملت کرے گا اور اگر تم جانتا ہی حاصل کرنے چاہو گے نہ کہ وہ اپنی دنیا کی اور اور جگہ کی اپنے ویسے کی سنجنٹ کی سب جانتا ہی آپ کو حاصل ہوگی اور اب تو چیزیں کیسے پتر نہیں ہیں ہم موبیل سے اس کا سامان ملالے ہیں جو کمپنی موبیل سے سامان دے رہی تو سوچو دنیا کی سچکا بڑی کمپنی ہے ہے کہ نہیں ہے بتاؤ اور ہو سکتا ہے آج میں اگر میں ایسا بھی ہو کہ موبیل سے آپ اپنے کانا بھی منا لو کہ آج میں شہر میں ہے کہ نہیں ہے بتاؤ تو چیزیں کتنی بلد نہیں ہیں اور یہ جتنے ہمارے نالیمان ہیں یہ تو پتار تو ہی ہیں لیکن ہمارے نالیمان بھی ایسے ہیں لیکن کہ ہاتھ میں سپارٹ فون ہے یہ چاہے کو جب چاہے تب لائک کرنے جہاں ہمارے نالیمان ہیں یہاں ہمارے نالیمان ہیں یہاں پینٹ پہننے لگے جینس پہننے لگے آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے والا گریوان پنامہ یا دھوڑی پہنکا تھا جب یہ نالیمان ہمارا پینٹ پہنے لگے جینس پہنے لگے اور جینس کی جن میں ایک سمارٹ منگی بھول رہا ہے وہ ہمارے نالیمان ہیں اس کے کیسی نقنی چیز ہیں کیسی پڑھائی ہوئی جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے موڈر سائیکل میں کتنے کا پڑھا ہے پیٹرول بیزل کہاں پہنچ رہا ہے پیٹرول سو سے فار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پیٹرول یہ سکار اسارہ کر رہی ہے آپ کو یہ سکار اسارہ کر رہی ہے یہ سکار اسارہ کر رہی ہے موڈر سائیکل میں دیکھے سائیکل چلا ہو اور بتاؤ کتنی کی تیمت ہو گئے سرینٹر والا جو مہنگے باٹا تھا جانتہ وہ لازل دیا جس طریقے سے انگریزوں نے کبھی چائے پڑھا کر کے اکشتہ لگا دیا چائے کا کہتے ہیں آپ پرانی کہانیاں بتاتے ہیں کہ انگریز کوئی چائے نہیں پیتا تھا لیکن انگریزوں نے کبھی چائے کلا دی آج کوئی ایسا نہیں جو چائے نہ پیتا ہو سب کو آردھ پڑھ گئی اسی طرح بھارتی جنٹہ پارٹی میں پہلے فری سرینٹر دے دیئے اور کے بعد سیدھوں کی قیمت کیا کرتی ہیں کتنے روائے کا ہو گیا اور یہ بیجیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم گریم جو ہوای چکتے والے لوگ ہیں وہیں ہوای جان میں بٹھائیں گے ہوای جان میں بٹھائیں گے اور اب تو وہ ہوای جان میں چلے گئے اور یہ گوڑی بھی مکتے ہیں اور ہوای جب پر والوں کی موٹس سائی بھی بھی چلے گئے ایسا انتظام کر دیا بھارے انتہ پارٹی کے بھارے ہیں اس لئے آج بہترینی روزگار نہیں ہے اور جو کسان ہمارے ہنگ مانگنے نکلے تھے جو کسان اپنے اپنے عدکاروں کے لئے لڑنے نکلے تھے بتا بھارتی جنٹہ پارٹی نے ان پر کاری چڑھا دی کا نہیں چڑھا سکتا جنٹہ پارٹی کے لوگوں نے ٹائروں سے کسانوں کو فجل دیا اور وہاں کے گھرے راجمنٹری کانون کو کچھل لیتے ہیں اور اگر دوبارہ آگئے تو بابا صاحب بھی برا میٹ کرنی میں جو بنایا اور آلادی کے بعد مینا نے کتنی قرمانیوں کے بعد جو ہمارا دیش آجاد ہوا ہے ہو سکتا ہے بھارتی جنٹہ پارٹی کے لوگ ہمارے سمیدھان کو بھی کچھل دیں اس لئے دو ہجار پائیس میں بھارتی جنٹہ پارٹی کو سبایا کرنا ہے ابھی دھان پرائی کھتوں میں دھان خدا ہے ہمارے کسانوں کا فیتوں میں ہمارے بہنے ہیں جو پڑھنے کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے کا دیش کو بیچنے کا کام کیا ہے اپنے نوپلین نے روز کا ہے اس سرکایتی جو بلک دکھنے ہیں اس سے ہمارے بہنے والے سب سے پہلے نہیں ہوئے آزمگر زلے کے دو دیوچیت دوری پر آئے سپاہ سپریم و اخلیش یادوں نے گروہر کو زلے کے سہدہ میں جن سبحہ کو سمبودت کر ایک سوارتس میدھاویوں کے بیچ لیپٹاپ وطرد کیا میدھاویوں کو سمبودت کرتے ہوئے آزمگر کے سانسد اخلیش یادوں نے کہا کہ ہماری سرکار میدھاویوں کے بیچ لیپٹاپ کا وطرد کرتی تھی پردیش کی سرکار میدھاویوں کے بیچ لیپٹاپ کا وطرد نہیں کر رہی ہے لیپٹاپ کے ستھان پر ٹیبلٹ دینی کی بات کر رہی ہے ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرکار کون سا ٹیبلٹ بانٹ رہی ہے میجہ سے بات چیت کرتے ہوئے اخلیش یادوں نے مہنگائی کو لے کر کیندر پر پردیش سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ لکاتار دیزل پیٹرول رسوئی گھر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کسانوں کو کچھتا جا رہا ہے اور آج تک کیندر یہ مندری سے استیفان نہیں لیا گیا پردیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور پردیش کی جنتہ سرکار کا صفایہ کرے گی کیندر پردیش کی ڈبل انجن کی سرکار کو پیٹرول و ڈیزل کی قیمتوں کو کم کرنا چاہیے جس سے جنتہ کو راحت مل سکے پردیش کی جنتہ آج وکلپ کی تلاش میں ہے اور سپا بھاچپا سرکار کو جنتہ کا وکلپ بن کر اکھار پھیکیں گی پورو مکہ منتری اخلی شادوں نے کہا کہ ماؤزلے میں کل سبھا سپا کے ساتھ سوجن سبا ہوئی وہ اتحاسک ہے بھاچپا نے پردیش کی جنتہ کو دھوکا دیا ہے بھاچپا کو اپنے وعدے یاد کرنے چاہیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا اور پردیش کی جنتہ اس وعدہ نہ پورا کرنے والی سرکار کو بدلنے کا کام کرے گی سپا سرکار نے پوروانچل کے لیے سرک شاہر سواست کے چیتر میں بہت کام کیا پر بھاچپا نے سواستہ سویدھاؤ کا بجٹ کاٹنے کا کام کیا سپا سپرمو اخلی شادوں کے سلوگن کون آ رہا ہے کہ سوال پر اخلی شادوں نے کہا کہ پردیش کی مکہ منتری بابا ہیں اور بابا کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا لیپ ٹاپ کھولیں گے تو پتا چلے گا کہ کون آ رہا ہے سپا سپرمو اخلی شادوں نے گڑھ بندن کے سوال پر کہا کہ وہ ایسی ہمارے ساتھ نہیں ہیں اوپرکایش راجبر کے بار بار گڑھ بندن بدلنے کے سوال پر کہا کہ راجنیتی میں سمیہ کے حصاف سے بدلاو ہوتا رہتا ہے شیوپال یادو سے گڑھ بندن کے سوال پر کہا کہ اس معاملے پر جلدی راستان نکال جائے گا پارڈی کی سرکار میں مہ آئی بڑھ رہی ہے کیا کارڑے کے آج ہوں سو روپے سے اوپر چلا گیا کیا کارڑے کے سلنڈر ایک ہزار سے اوپر چلا گیا کیا کارڑے پارڈی کو بنانا چاہیے کہ بروزگاری اتنے بڑے پیمانے پر ہیں اور پارڈی جنتا پارڈی کی سرکار میں کسانوں کو گاڑی سے کچھ اندیا گیا ہو گرہ منتری نے ابھی تک سپیپوں نے دیا ہو تو اس لیے جنتا پارڈی کا سمایہ کرے گی اور جنتا آ رہی ہے جنتا پارڈی کا سمایہ کرے گی یہ سماجبادی پارڈی میں ایناؤنس کیا تھا اگر یہ ایک سال کورونا نہیں چلتا تو شاید وہ سمجھ میں نے باڑ دیتا ہے اور اگر پریشہ ہوئی ہوتا اس بار تو بھی بچانے ہیں لاشت یئر کے جو ہمچے ٹھوکس تھے ان کے لیے میں نے لیپ ٹھوکس پہ باتا ہے کیونکہ باجی جنتا پارڈی نے ہمیں سنگل پتر میں لکھاتا ہے کہ وہ سبھی بچانوں کو لیپ ٹھوکس دیں گے ٹیپ لیٹ دیں گے وائی فائی دیں گے وائی فائی دیں گے وائی فری دیں گے تو آج انہیں یاد دلانے کے لیے کہ ساڑھے چار سال پر ہو گئے ہیں چنو میں ہم جانے والے ہیں باجی جنتا پارڈی کا لیپ ٹھوکس تھا وہاں ہے باجی جنتا پارڈی نے کبھا ڈیٹا پھری دیا ہے آپ لیپ ٹھوکس پہ بات رہے ہیں وہ ٹیپ لیٹ کی بات کر رہے ہیں ٹیپ لیٹ بات رہے ہیں آپ لیپ ٹھوکس پہ بات رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کے آپ ٹیپ لیٹ بات رہے ہیں یہ نمبر جانے والے ہیں وہ نہیں جانتا نہیں ایسا تو نہیں کونسی ٹیپ لیٹ دیتی انہوں نے ساڑھے چار سال کا سمیں کھاٹا ہو گیا اور جو دنگریز کا بکاش دل کی جن سبھا میں بھیڑ کو بھیڑ کو بھیڑ کر دیجے پر سالی آہ سا ہے اور آج آنی راج بھر کو بھیجا گیا لاکھوں لاکھ جو سمرتن میں لوگ کل نکھلے تھے وہ احتیاسک جن سبھا تھے اونکیٹا راج بھر اور بھاگی دار دل کے جو نیتا آئے تھے اور جس طریقے کا کارکم ہوا ہے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ بہت یہ جنٹا پارٹی کا اتبادیس سے سفایا ہوگا اتبادیس کی جنٹا وکاس چاہتی ہے اتبادیس کا نوجوان روزگار چاہتا ہے اتبادیس کی جنٹا مہنگائی کم چاہتی ہے اتبادیس کی سالوں پلے کر کے وہ اکنان سبھلل کر رہے ہیں فیوز بلت کے ساتھ گھڑ بندن منا رہے ہیں وہ آگے فیوز بلت کی جالہ رہے اور ان کے بارے میں کچھ کہنا کم ہے لیکن کم سے کم بہت یہ جنٹا پارٹی کو بتانا چاہیے کہ اتبادیس کی چوبیس کروڑ جنٹا کو دھوکہ دیا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کو جھونڈ بولا ہے کسان کی آئے دھوڑنی کیوں نہیں ہوئی بہت یہ جنٹا پارٹی بتائے کہ نوجوان نوکھری کیوں نہیں پارا بہت یہ جنٹا پارٹی بتائے کہ آج نیٹس آل اکنوں رہنگی کیوں ہے بہت یہ جنٹا پارٹی یہ کام کریں جو بھناڈی ہٹائے گی جو بکل پہ اس کے ساتھ جنٹا کھڑی ہے ہمارا وہ نہیں پایا ہے پوربانچر کی زندگا کو بہت یہ ہے سانہ اکسپطال بھیجلی انہوں نے جو ہسپطال بھاڑا کیے پردہ ہٹا ہو میں یہ جانتا چاہتا ہوں آج ہم گڑھ کے میڈیکل کالیج کا بجٹ کیوں کٹا آپ نے جان بھکا میڈیکل کالیج کیوں نہیں بنایا آگفر پر کے میڈیکل کالیج کا بجٹ کیوں کٹا پر کے میڈیکل کالیج کے بجٹ کیوں کٹا آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں پہ بیچار ہوگا پیٹھک سے نہیں ہوگا یہ بھارت سرکار کو تیہ کرنا چاہیے تبدیز کی ڈبل انجن کی جو سرکاریں انہیں ڈیزل پیٹو سستہ کرنا چاہیے یہ سرکار میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور کیول یہ نہیں ڈیزل پیٹرول سے آخر کس کو منافع دے رہے ہیں کس کو لا پہنچا رہے ہیں جس سمیں کروڈ آئل انتراشتی بجار میں سستہ تھا اس سمیں بھی ڈیزل پیٹرول مہنگا تھا آج کیا کارڈ ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کو ڈیزل پیٹرول کی قیمت نہیں روک پا رہے ہیں جس سے بھارت جنتہ پارٹی کا سفائی ہونا ہے خدیڑا میند صفایا صفایا میند خدیڑا اس میں الگ کیا ہے اس کے لیے بھی راستہ نکلے گا اس کے لیے بھی راستہ نکلے گا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے اترپ دیس کی جنتہ بدلات چاہتی ہے اترپ دیس کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو پارٹی ہٹائے گی جو بگل بے اس کے ساتھ جنتہ کھڑی ہے شریف درگا جنٹر کالیش شویتہ کی پرانگر میں سماجوادی پارٹی دوارہ آئے جتے لیپٹوپ وطرد سمہروں کے دورانے سوال چھاتر چھاترہوں کو سماجوادی پارٹی کے راشتی اہدیش و آزمگرد کے سانسد اکلیش یادو نے لیپٹوپ وطرد کیا اکلیش ویہ سے لیپٹوپ پا کر میدھاوی چھاتر چھاترائے بہت خوش نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی آگے کی سکشہ میں لیپٹوپ کافی مددگار ثابت ہوگا اکلیش یادو سے لیپٹوپ پانے والی مدھاوی چھاترہ نام کا ورما پوجہ گپتہ کا کہنا ہے کہ لیپٹوپ ملنے سے ہم لوگوں کو آلائن پڑھنے میں کافی مدد ملے گی ابھی تک اچھی سویدہ نہیں مل پاتی ہے چھاترہوں کا کہنا تھا کہ اگلی بار اکلیش یائے کیونکہ باج پاس سرکار کے رہتے ہوئے بھی اکلیش یادو نے لیپٹوپ کا وطرد کیا ہے بہت خائدہ ملے گا پہلے تو ہم مطلب اس سے اچھے روپ سے پڑھائی کر سکیں گے ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے اس کی ہم لیپٹوپ سے پورتی کر سکیں گے ماننی اکلیش یادو جنہیں اس کا دھیان دیا اس کے لیے ہم سبھی چھاتھ چھاترہ ان کے آبھار بیقت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کی اتنے بڑے اتنا مہان بیقت جن سے آج ہم مطلب جو بہت لوگ سپنے دیکھتے ہیں موکھے مانتری جسے ملنے ہمارے بہت پور موکھے مانتری رہے ہیں اور بھویس میں موکھے مانتری ہوں گے ان سے ہم مل سکے ہیں تو بہت آنندیت ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اور بھویسے کا اس طرح انہوں نے دھیان رکھا ہے کہ ہم وہ لیپٹوپ دیا ہے بیٹ دیا ہے جس سے ہم اپنے سجار روپ سے سچھا جاری رکھ شکے ہیں میں ہائی سکول کی ٹاپر رہی ہوں آج اگر میرا دوسرا ستھان رہا ہے ہمارا نام آنامی کا برما ہے ہمارے پیتا کا نام سری راجہ رام برما ہے میں سرسیا سرسیا میں رہتی ہوں اور یہ لیپٹاپ ہم نے ٹاپ کیا تھا اس لئے لیپٹاپ ملا ہے کیا رینگ تھی آپ کی جیلے میں دس وان کتنا فائدہ ملے گا لیپٹاپ سے یہ ہمیں فائدہ یہ ملے گا کہ ہم اسے آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں سویدہ اچھی پرکاس سے نہیں مل پاتی ہے اس کے سہائتہ سے ہم اچھی پرکاس سے آن لائن سے سبتہ پرکاس کر سکتے ہیں لپٹاپ کتنی اچھائیت ہیں بہت کیا کہنے چاہیں گے یہی کہ اگلی بار وہی آئے ہیں کیونکہ بیجے پی کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ لپٹاپ دیا اس لئے انہوں نے اس رینگ حاصل کرنے بیدیارسیوں کے لئے رینگ حاصل کرنے کے دم پر انہوں نے لپٹاپ دیا ہے اور بیجے پی کے بازود بھی اس لئے اس لئے انہوں نے کھائیں گے سبھا سپا کے ادھیج امپرکاس راجبھر کا سبھا سے گڑ بندن کے بعد ایک پرانے ویڈیو نے کرکری کر دی سبھا سبریمو اخلیش شاہدہ اور امپرکاس راجبھر نے ایک دن پہلے مو میں مہا پنچائد کی تھی اس کے بعد امپرکاس راجبھر کا ایک پرانا ویڈیو شوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو نومبر 2013 کا بتایا جا رہا ہے جس میں وہ سپا کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں سبھا سپا کا گٹھن 2002 میں ہوا تھا 2013 کے وائرل ہو رہے ویڈیو میں وہ امپرکاس راجبھر جن سبھا کو سمبود کر رہے ہیں وائرل ویڈیو میں امپرکاس کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سپا کو ووٹ نہ دیں جو لوگ سپا کو ووٹ دیں گے وہ اپنی ماں بہن بیٹے و بیٹی کے ساتھ نیائے کریں گے کل موزلے میں سبھا سپا نے اپنا انیسوہ سمہروں منایا تھا سینکتی جن سبھا کے بعد وہ ویڈیو شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سواست اور سکشا ویکٹی اور سماج کی مولک آوشکتاؤں میں سے ہے اور پروانچل اس کی کمی کافی سمیں تک جھیلتا رہا ہے کچھ ایسی پیڑا اور سمویدنا کے سور نے ایک ویکٹی کے من مستش کو بہت دنوں تک متھا اور ایک دنوں شخص نے ان سپنوں کو زمین پر اتارنے کا پرنڈ ملیا وہ نام ہے جنپت کے ورش عدیوقتاش اڈرگن سنگ اور اس سپنے کا نام ہے رمہ ہسپیٹر جس کی سنگے بنیاد کی تعمیر ایک دن دوہزار بارہ میں ہو گئی تب سے لے کر یہ اسپتال مانفتہ کی سیوہ میں نرنتر سن لگن ہے ایک کے بعد ایک میڈیکل سہولیتوں کا لاکر جن سامانے کو مہا نگریے سیوہیں اپلپ دکھ کرانا اس اسپتال پرابندل کیلئے ایک چنوٹی تھی لیکن وہ آدمی وہ پرابندن کیا جو چنوٹیوں کو سویکار نہ کرے شترگن سنگھ نے نکیول اسپتال کی بنیاد رکھی بلکہ اس کے لیے اپنے ایک پتر کو میڈیکل کی پڑھائی کرا کے چکت سکھ بھی بنایا ڈاکٹر امیت سنگھ نے پتار شترگن سنگھ کے اس سپنے کو اپنا سپنہ بنا لیا اور رمہ ہسپیٹل کو جنپد آزم گھر کا ایک اتکریشت ہسپیٹل بنا دیا ڈالیسیس کی مشینوں کو سندوہزار پندرہ میں لاکر مریضوں کو سوویدہ دی وہی جنپد نے پہلی بار منٹیلیٹر یکت ایمبولنس اگر کہیں آیا تو وہ نام تھا رمہ ہسپیٹل اینڈ ریسر سنٹر سندوہزار سولمی سے لاکر ایک نئی ویوستہ ستاپت کر دی اسے ریکارڈ کو قائم کرتے ہوئے یہ ہسپیٹل پرائیویٹ بلڈ بینک اینڈ کمپوننٹ سنٹر کی سیوہ جن سامان کے لیے شروع کیا اس کے باوجود ڈاکٹر امیت سنگھ برتی بیماری اور پروانچل کی غریب جنتہ کو بڑی سے بڑی بیماری کا علاج دینے کے لیے جو سنکلپ من میں ہے اسے پورا بھی کر رہے ہیں بینا رکے بینا ٹھہرے من میں مریضوں کے پرتی کتنے سنکلپ پہ تھے یہ عبارت کی بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایک دن کے ایک کے بعد ایک مشینوں کو لگا کر یہ اسپتال سویدھائے پردان کر رہا ہے اسی کڑی میں رما ٹراما سنٹر نے کیت لیپ کھولی کا نشہ کیا اور اس سنٹر کا لوکار پڑھ کرنے اتر پردیش کے پور مکہ منتری سفا کے راشتی ادیش اخلیش شادوں نے سماہروں پور وقت لوکار پڑھ کیا جو پروانچل کے لیے بھی ایک نئی سو ودا ہوگی اسپتال پرابندن نے پیشیور خوبیوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کی سیوہ کا بھی بخوبی خیال رکھا ہے ربندن کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بزرگ یادیویان گا مریض آ دی اس کے یہاں آتا ہے تو اس کے علاج میں سہولیت دیا جانا چاہیے آزمگر جنپد نے اس کیت لیپ کے کھلے سے ہردہ روگیوں کو انجیو پلاسٹی اور انجیو گرافی کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا وہی سمیہ پر امرجنسی سیواؤں کا لا بھی مریضوں کو ملے گا پور مکہ منتری اون سپا کے راشتی ادیش اخلیش یادو نے کیت لیپ کا ادھگھاتن کرتے ہوئے ہسپیٹل پریوار کو بدھائی دی اس افتر پر انہوں نے کہا کہ جو کام ذمہ داری سرکار کی ہونی چاہیے وہ کوئی اور کر رہا ہے میں رامہ ٹرومہ سینٹر کے سبھی ڈاکٹرز کو پورے ان کے ٹیم کے ڈاکٹرز کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ جو کیت لاب پولی ہے اس کے لیے بھی بدھائی دیتا ہوں جو ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے کہ گریب اور کوئی بھی عام ناغری کو اس کو علاج اچھا مل جائے اور سمیہ پر علاج مل جائے مجھے خوشی اس بات کی کہ آزمگرڈ اور اپنے منڈل کا ایک لوتا ایسا ٹرومہ سینٹر ہے جہاں آدھونک کے ساتھ جو بہتر علاج ہو سکتا ہے وہ بہتر علاج مل پائے گا میں آج پورے پریوار کو ان کے باتھائی دینے ہوں رما ٹرومہ سینٹر کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ ٹیکنیکل سٹاف ہے میڈیکل سٹاف ہے اس کو بہت بہت باتھائی دیتا ہوں یہ کیونکہ آزمگرڈ میں کھلا ہے اور منڈل میں ایک لوتا ایسا ہے جو آدھونک بھی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرے گا ڈاکٹر انجیوپلاسٹی اور پیس میکر کی سویدہ کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا ہوسٹے پریوار کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے سانسط راستری ادھک سمجھوادی پارٹی پورو مکہ منتری مانی سری اکھلی شادو جی کاشیرباد پرابت ہوئے ہمیں آج وہ اسپتال میں آئے انہوں نے پورے ہوسٹال کا بھرمڈ کیا اور کافی ہم لوگ کو ہوسٹے آفزائی کی اور کیت لیب جو ہم نے لگایا ہے جو کہ منڈل کا پرثم کیت لیب ہے اب آزمگر کے مریضوں کو انجیوگرافی انجیوپلاسٹیا پیس میکر کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا تو اس کے انہوں نے بہت سرانہ کی اور انہوں نے ہمیں پریریت کیا کہ آگے اور بڑے بڑے کام کریں اور جتنی اچھی مشینیں ہو سکتے ہیں آج امگر میں لگائیں تاکہ آج امگر میں ہی ایک ایسا ہیلتھ انفرائی سٹرکچر ڈیولپ ہو جائے کہ یہاں لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے انہوں نے کہا کہ میں جتنا اشیرواد میری طرف سے ہو سکے گا میں دوں گا بس آپ لوگ نیرانتر بڑھتے جائیں آزمگر کے گمبیر پورتھانہ کے گومہ ڈیمی میلے کے دوران چاکو بازی میں پوجا کمیچی کے صدق سے کی ہتیا وائے کانے گمبیر ہونے کے معاملی میں پولیس نے چار یوکوں کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضی سے آلہ قدل چاکو بھی برامت کر دیا ایس پی سیٹی نے خلاصہ کر بتائے کہ پریم پرسنگ میں ہتیا کو انجام دیا گیا پیڑتے دونوں یوک بھی بچاب کر رہے تھے تب ہی ان پر حملہ ہو گیا تھا گھٹنا میں آنے کا دوش نہیں پایا گیا اس لئے اسے مقدمے سے ہٹا دیا گیا تین دن پور ہی گوماڈی بازار میں میلی کے دوران ونود و سروج پر چاکو سے حملہ کیا گیا تھا گھٹنا میں سروج کی موت ہو گئی جبکہ ونود گمبیر روپ سے گھائل ہے ونود کے پتہ رامچ اور سروج نے گھٹنا میں نکھیل و یوکوں پر ہتیا کا مقدمہ درش کر آیا تھا پولیس کی ویویشنا میں پتہ چلا کہ نکھیل گاؤ کے ایک لڑکی سے پریم کرتا تھا اسی لڑکی سے کا نیوک امیت کا سمبن تھا نکل امیت کمار نہ چاہتا تھا رہوا کے کیائی گاؤں کا نوازی و حسوشیٹر راجہ رام کی شہ پر ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا گیا نکھیل کے ساتھ گاؤں کے اشراور کمار اور امیش بھی آ گئے تھے میلے میں تینوں امیت کو کھوج رہتے تبھی بیچ میں ونود سروج آ گئے دونوں پکش کے بیچ گتھم گتھا ہو گئی اسی میں ونود و سروج پر حملہ ہو گیا اور سروج جان سے ہاتھ دو بیٹا ایس پی سیچی نے بتایا کہ معاملے میں کرنے جہاں نامزد آروپی دینانات کا اس معاملے سے کوئی سممن نہیں نکلا اس لیے اسے مقدمے سے ہٹایا گیا گرفتار راجہ رام پر پہلے سے بھی دلی و آزمگر میں مقدمے درج ہیں پچیس اکٹوبر کو تھانا گمبیرپور چھت میں گومانڈی کا میلا لگا ہوا تھا وہاں پر ایک چاکو واجے کی گھٹنا میں ایک دو ونود اور سروج جو کٹگر نیوازی تھے ان کے اوپر چاکووں سے پرہار کیا جس میں سروج نام کے ایوک کی مرتو گئی اور جو دوسرا ونود نام کا ایوک تھا وہ غائل عبستہ میں اپچار کے لیے بھرتی کرائے گیا تھا اس میں جو مرتق پیڑت پروار تھے ان کے دوارہ جو ہے نکھل نامک دینانات کٹگر نیوازی کے برد ایک ابیوک پنجیگت کرائے گیا تھا انترکت دارہ تین سو دو تین سو سات اس کرم میں گمیر پول پولیس دوارہ انویشن کیا گیا انویشن کیا گیا اور انویشن میں یہ پایا گیا گھڑنا کا سفل انوان کیا گیا کہ تین لڑکے نکھل شوان اور عمیش جنہوں نے راجہ رام کے کو مارنا چاہتے تھے اور اسی بیچ بچاؤ میں جب یہ لوگ ونود اور سروج وہاں پہنچے تو انہوں نے جان سے مارنے کی نیت سے ان کے اوپر بھی پرہار کر دیا جس میں سروج کے امرت ہو گئی اور ونود اس میں گھائل ہو گیا اس کا سفل انوان کرتے ہوئے ان تینوں ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ ہتیا کے مکہ ابیوکت ہیں اور ساجس کرتا راجہ رام جو کہ گمبیر پرتانے کا اسٹی سیٹر ہے اس کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اس میں جو دینہ ناج جس کے برود ابیوکت پنجیگت کرائے گیا تھا اس کے برود پولیس کے انویسٹیگیشن میں ابھی تک کوئی ساکش پراب تو نہیں ہوا ہے اور اس میں ایک پولیس کی جو اپلبدی ہے وہ یہ ہے کہ گھٹنا کا سفل صحیح اناوان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نردوش پرکتی جس کے برود کوئی ساکش نہیں پائے گیا ہے وہ اس کا نردوش جو ہے ساکشوں کے عواؤں میں اس کو نردوش ساویت کیا گیا ہے گروہار کو کرنچاری سکھ شک ادھکاری ایوم پنجنرز ادھکار منچ کے پرانتی ادھہچ ڈاکٹر دینیش چندر شرمہ جی کے احواہن پر پردیش کے سبی زلہ مکھیاریوں پر اصدر زلہ دکاری کاری حالے پر پرانی پنجن بہالی سہیت ویبنی مانگو کے سمرتن میں ایک دوسیہ دھرنے کا یوجن کیا گیا اس اکرم میں جنپت آزمکر میں بھی کرنچاری سکھ شک ادھکاری ایوم پنجنرز ادھکار منچ کے زلہ دیچ ابی منیو یادو کے نیترط میں دھرنے کا یوجن کیا گیا دھرنے کو سمبودت کرتے ہوئے ابی منیو یادو نے کہا کہ پرانی پنجن کو سرکار نے ختم کر کے سکھ شکوں اور کرنچاریوں کے ساتھ انیائے کیا ہے یہ ہماری جائز مانگ ہے جب تک سرکار اسے بحال نہیں کر دیتی ہمارا عام دولن چلتا رہے گا منچ کے مہا سچیب ارون یادو نے کہا کہ سکھ شک کرنچاریوں کو پردت سویدھاؤں میں سرکار ایک ایک کر کٹوٹی کرتی جا رہی ہے یہ بہت ہی دربھاگے پونھ ہے منچ کے سیوجک روین پرطاف شریفاستوں نے کہا کہ سرکار نے کرنچاریوں کے نگر پرتی کر پریوار نیوجن جیسے پردت سہن بھتے کو ختم کر کے کرنچاریوں کو نیراش کیا ہے جو پونھ تھا انیائے پونھ ہے مادیوک سکھ شک سن کے زلا دیج برجیش کمار رائے نے کہا کہ سانسد اور شپت گرہر کرتے ہی پرانی پینشن لے لیتے ہیں پرانتو ہمارے سکھ شک اور کرمچاری ساٹ باسٹ ورش کی انوورت سیوہ کرنے کے بعد بھی پرانی پینشن نہیں پا رہی ہیں یہ سرکار کی ہر دھر میت آہے پرات مک سکش سن کے مانڈلک منتری انتل کمار سنگھ نے کہا کہ ورطبان سرکار جب سے ستہ میں آئی ہے سکھ شک اور کرمچاری وں ہریہر سنگھ سکش مطر سنگ دیو زی یادو منچ کی ویش اپا دیج پوش ہری یادو ویج کمار سنگ روین یادو اوم کار دوبی سنجی کمار پانڈ کرش کمار پاند رش کش مش رش سچیف درگ پرس رائے شیش نات سنگ چوہان رام سم یادو پرمیر ویج نون ویج انڈین چائنیز اور تھائی لائن کے لذیز وینشن کے ساتھ ہی موتی محل کی مشہور تنگیوی چکن ویلر پارکنگ کی وشی اس ویج پرانی نون ویج کے شوقین ہیں دونوں ضرورتوں کو پورا کرے گا موتی محل رسٹرن سنٹرل بینک کے نیچے چوک روڑ پورانی سبزی منڈی آزمگڑ جنپت کی اسی ورش پورانی رگھون نندن پرساد رامنی شویر پرساد جویلرز آفصی گنج پورانی پودپاری آزمگڑ کی نئی برانج رامنی شویر پرساد جویلرز پرثم تل جالان سمیدار شاپنگ مال سدھاری آزمگڑ ہماری یہاں سونے چاندی ایوہنی کی پونت ہال مار جویلری ہنڈی پرسنٹ واپسی پھرپ لگ آسان کشتوں پر ہال مار جویلری اچت مول پر خراب کریں جویلری کی شدتہ ماب نی کے لیے فری کی ویوست تھا چادی ویوہ کی کرنی ہو تیاری یا تیوہارو کی ہو ووڈن ٹچ بھاورناث آزمگڑ اکمپلیٹ ہارڈویر ریسٹور ہمارے ہاں برانڈڈ پلائی وود فلس ڈور بیجائنر ڈور پی بی سی ڈور خور مائکا فائنسی ہارڈویر کچن کی چمنی ایم مار کچن کی ایکسکلوسی ریج اپلن اپنے آشانے میں لگائیے چار پہنچیے ووڈن ٹچ بھاورناث آزمگڑ